وزارت سہت کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہر سال چار لاکھ بچے پانچ سال کی عمر سے پہلے جانبہ حق ہو جاتے ہیں جبکہ حمل اور زچگی کے دوران تقریباً بیس ہزار خواتین لقمائی اجل بن جاتی ہیں بریوچو کی فگرز ہیں اس کے مطابق دو سو چھتر مائیں مر جاتی ہیں اگر ایک لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے اور اسی طرح جو بچے پانچ سال سے کم عمر کے ہیں ان میں بھی شرائع مواز زیادہ ہے نائنٹی فائیو پور تھاؤزن ایک ہزار میں پچانوے بچے جو ہیں وہ پانچ سال سے کم عمر کے مر جاتے ہیں دہی علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کی بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان کا شمار ایشیا میں افغانستان کے بعد ان ممالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں ماں اور بچے کی صحت کی بنیادی سہولتیں میسر ہی نہیں ہیں پاکستان میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ہفتہ منایا جا رہا ہے جس کا مقصد دس کروڑ خواتین اور تقریباً ڈیڑھ کروڑ بچوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہے ان کے ہلتھ ہاؤسز کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ان میں بیسک فرنیچر نہیں تھا بیسک میڈیکل اپوپمنٹ نہیں تھا اس میں ہم نے ان کو بی پی آپوریٹرز میڈیسنز اور یہ تمام چیزیں جو ہے مہیا کی ہیں اور مزید ہم آگے بھی پلان کر رہے ہیں کہ سکھر اور مزفرگڑ کے جو علاقے ہیں ان میں خاص طور پر ان گاؤں میں جہاں پہ ان لوگوں کے پاس بلکل بیسک سہولیات مہیا نہیں ہیں پاکستان میں اس وقت تقریباً 95,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 35,000 لیڈی سپروائزرز کو ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے کمیونٹی کی اویرنس نہیں ہے ان ایشیوز کی اوپر وہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کی ٹریننگز کی اوپر اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی اوپر کام کر رہے ہیں 18 کروڑ سے زائد آبادی کے ملک پاکستان میں جہاں ماں اور بچے کی بنیادی صحت کے حوالے سے سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں وہیں اس ملک میں صحت کے محکمے کا کوئی وفاقی وزیر بھی نہیں ہے تعلیم اور بنیادی صحت کے حوالے سے ہمارے حکمرانوں کی دلچسپی ہر سال ان شعبوں کے لیے مختص بجڑ سے لگائی جا سکتی ہے جو ایک لمحہ فکریہ ہے کیمرمنٹ ذلکرنین کے ساتھ اروج رزا نیوز ون اسلام آباد